اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاک پرورویوز اور آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اہم انکشافات شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ جسٹس جوید اکمبال کی مسنگ پرسن کی قائمہ کمیٹی کے سامنے بریفنگ میں ہالناک انکشافات کی ہیں لاپتہ افراد کے انہوں نے کہا ہے لاپتہ افراد کے زیادہ کیسز مشرف دور میں ریجسٹر ہوئے اور غیر ملکی انجیوز پاکستان کی بجائے غیر ملکیوں کے مفاد میں کام کر رہی ہیں چار ہزار سے زیادہ افراد کو ڈالروں کے ایرز ڈالروں کے ایفز غیر ملکیوں کو بیچا گیا اور مشرف صاحب اس بات کا اطراف بھی کر چکے ہیں اور مزید بتاتے ہیں جائیں کہ ان دا لائن آف فائر مشرف صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے ان دا لائن آف فائر کے چپٹرس میں انہوں نے انہوں نے اس بک کے چپٹر ٹونٹی تھری جس کا نام ہے ٹونٹی ہے ٹوٹل ملین آف ڈالرز یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے چھ انہوں نے کہا کہ ہم نے سیکس ایٹ نائن لوگ پکڑے تھے اور تھری سیکس نائن یونائٹڈ سٹیٹ کوئے حوالے کر دیئے اور اس کے انعام میں ہم نے ملین آف ڈالر کمائے یہ ان کی ان دا لائن آف فائر کے چپٹر ٹونٹی تھری جس کا نام ہے مین ہنٹ اس میں انہوں نے لکھا ہے دیکھتے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب مشرف کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں جو گھنڈی تھے لکھتا ہے اس کا اندھر we have captured 659 and handed over 359 to the United States we have earned founties totaling millions of dollars یہ ہے کہ حضرت حضرت کی بات total millions of dollars کہتا ہم نے earn کیے ہیں founties founties کہتے ہیں انام کو یعنی reward share مارا اس کے اوپر پیر رکھا تصویر کھچائی trophy یہ خان نہیں یہ جنگلی پینس کیونہیں پکڑی آج وہ پیش ہوئے ہیں کمیٹی ہے مسیس برسل 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 اس قدر وہ بیش ہوئے ہیں اور انہیں اپنی ایک ریپورٹ بیش ہی ہے سارے سے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 4929 کیسز آئے تھے جن میں سے ہم نے 3925 کیسز دے وقت لگی ایک وہ تھتا نیت 368 کیسز جو تھے یہ وہ ہمیں بھیجے جن میں سے کراچی کیسز کا میں پتا جل گیا کہ کہتے ہیں وہ ہمیں ادھا کے گروب میں 723 لوگ ہیں ابھی دیکھتے ہیں نانٹی ٹو میں امکم کے مشنگ پرسن کے بارے میں کیا کہتے ہیں 268 اکھارا پیٹنک کیا امکم کے جتنے میں لوگ تھے لا پتا ہوئے نانٹی ٹو نانٹی فائب کے پریشن میں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ امکم خود چاہتے تھی کہ ان کا پتا نہ چلا جائے تو ان کے لواکیم کو شیطر آباد نے ایک ایک پلاٹ اور لیکن ایک بڑی دہلا دینے والی بات نے کیا اور نے کہا چار ہزار لوگ چھوئے پاکستانی پاکستانی وزیر داخلہ افتاب چھے پاہ نے کو کو بیچ دیئے مشرق دور میں موڈرن ڈی سلیوری غلامی توکریوں میں سجائے وہ جو کرتے تھے نا جیسے ہاتھ ہی پکڑنے جاتے تھے ہم نے بیچ دیئے میں ایک بزہ جانتا ہوں مجھ یہاں پر آیا تھا باکستانی نہیں تھا لیکن باکستانی دور نیشنل بیٹ وہ اور اس کی بیوی بہت لڑکیوں کے سکول کھول رہی تھے وہاں پر جو تانبان کا پاپکٹا ہوتا ہے نا لڑکیوں کے سکول کھول رہے تھے اس کو اٹھایا وہاں لے گئے دوہزار چھے میں وہاں گیا تھا رہاو کے وہاں پتہ آئے تا چار سال کے بعد اور جیر بتائے کیسے ہے آج رہے گا تو چال پندرے بہت پجرے کے اوپر چال ایک ترپار جو ڈال دی گئی اور ترپار کے اندر ہم بند ہوگئے ہمیں صرف سمندر کو شور آتا تھا ہمیں نہ سورج دکھائی سے دیتا نہ نہ روش نظر آتی تھی تھی یہ وہ قفیت تھی جا سال سورج چار کوئی پوچھنے والا ہے ہم میں 6 بہت میٹنگ کر کے گیا ہم تو میٹنگ کرنے کے بعد نہ سوچ رہا تھا ہم نے اتنا کیا کہ پاکستان میں آج بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے جویز اکمار کی کوئی بات تو کر رہا ہو چکینا سوائے ایک نوصر چویز نے چار یا پانچ منٹ لگائے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی چینل نہیں بولا کہ یا تم اسنے ظالم ہو کہ تم تو میسیسیپی کے ان چھوزاغروں کی طرح ہو گئے ہو کوئی اپنے بندہ اپنے شہری بیچتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بند ہے کل کو مجھے پھگڑ کے پہنے دیں گے کہیں گے ہمیں باؤنٹیز ٹوٹلنگ ملین ڈالر ہمیں باؤنٹیز ملین ڈالر کی کھا گئی ملین ڈالر کی میں اپنے کہتا ہوں کہ ہمارا پاکستان کا حضر سلسطان بھی مشہرت پہ گیت ملاتا تو آرٹیکل 6 کا گیت ملاتا جو سب دنی ہوتا اب بناو اس کا بناو جاوے حفظہ کا بتاؤ نہیں بنائیں گے بناو اکمار بکری نہیں بنائیں گے بکری چون 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 بھائی مشہرت کو گیت بنے چون کی بھائی چون 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 لئے موسیقی 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 مزاق بڑھاتی ہے تب مجھے پڑھو لگتا ہے میں اسے خدداری کا متعلق سمجھتا ہوں کہ وہ 560 ووٹ ہوتے دواران کے کہ جب اواران کے پہاڑوں میں ڈاکٹر الانیزد بیٹھا ہوا تھا اور ہر کھر کو انہوں نے میسک دیا تھا کہ کفن تمہارے ہم نے تیار کرنے کے ہوئے جو ووٹ دینے جائے گا اپنے کفن کا تیاری کرنے ہر خاندان نے تیہ کیا تھا کہ اپنے سے ایک بندہ ووٹ دینے جائے گا اس نے کہا اس نے سنایا اس نے کہا ایک بندہ تب بھاگتا ہوا آیا اب بھاگتا ہوا آیا تو اچانک جوٹی دینے والے پہتا ہے انہوں نے کہا کیا ہو گیا اس نے کہا مجھے بے شک اللہ نظر مارے یا تم مارو ووٹ مجھے ڈال لینے دو کیونکہ میں ووٹ کا بادہ اس نے خاندان تکر گیا یہ 560 ووٹ جو تھے یہ نواز شریف ویڈر کے ووٹ نہیں تھے یہ باکستان کے موڈ structure اور تم اس کو خاندان رہاتے ہو تم پناہ زرور باکستان کا خاندان رہائے ہو یہ جو missing problem یہ بتائے کہ statistیکل پتا چل سکا ہے کہ اب تک کتنے عمراد پاکستان کی سالمیت کے نام پر لا پتا ہوئے پاکستان کی سالمیت کے لیے کوئی تریشن بھارے پاکستان کی سالمیت کے نام پر لیے یہ کہ یہ جو باکستان کی سالمیت کے نام پر لیے بیٹھا ہوا ہے نا پونٹیز او ڈالر جس نے کمائے ہیں یا اگر آپ واقعی دنیا میں خیر نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے تو تو آپ پھیڑ پکڑیوں کے پیتے کو لکھے دیں تمہیں شرم نہیں آتی اور اس کا دہا ایک اور بات اس نے کی اس نے کہا میرا بستر ہے پاکستان کی ساری اینجیوز کے پاکستان لکھا جو پورپ پڑڑٹ ہے کیونکہ یہ پیتے دیتی جب اید اکوال نے کہا ہے یہ ایک سارا یہی ہے کہ یہ شکیل افضلی کیسے اینجیوز بہت بڑی چیز کے در بات ہے لیکن اس سے یہ کہا ہے کہ یہ اینجیوز ان اینجیوز سے بچھرف کے گرفت محول بنایا ہوا تھا ایک سیور سوسائٹی ہے اب میں نے ایک اللہ کا نام دیا ہے میں نے رسول کا نام دیا ہے میں نے ایک انسانس کا نام دیا ہے پکڑ دو میں نے کہا ہے کہ یہ خرافت کیا مونی چاہیے یہ تشکرد ہے پکڑ دو یہ تہا پثند ہے یہ فنڈامیٹلیس ہے ماملہ تو بہت سنگین ہے کیا انسانس کے پکڑ ہو سکتی ہے نہیں مقدمہ چاہے دیکھا بتا ہے جو اید اپال کی رپورٹ آجی ہے اسیمبلی کی کہہ دے مزاری مقدمہ مقدمہ قائم کرے اس کی بنیاد کے اپر کس کے اپر چلو مشہرہ تو بات کی بات ہے شیر پاؤں تو ہاتھ میں ہے بلکل ان پر تو ہاتھ آنا جا سکتا ہے شیر پاؤں کو پکڑا جا سکتا ہے بلکل حالت اس کی یہ تھی کہ میں تو اچھا بات ہے بہت سکتا تو ایک سپائی کھڑا تھا سپارج ہو رہی تھی میں اس کو پٹھا لیا میں نے کہا یہ میں آپ کو ڈراؤپ کروں کہتا ہے میں آج ہی پسکتا ہے آپ کو مالات نہیں ہے میں تو کبھی دیکھائی نہیں آتے بیروکریٹ جو ہیں وہ لپٹ پکڑاتے ہیں میں نے کہا یہاں تو پیٹھو پیٹھنا آگے بیٹھو میں نے کہتے کیا ہوتی کہتا ہے میں نہ موت کے دروازے پہ کھڑا میں نے کہا کیوں کہتا ہے میں شیرپاو کا وہ کارٹ وہ جو پارک کی گھر کو کارٹ کرتے ہیں میں نے کہتا ہے کہتا ہے اس سے سکھو نا مرنے مرنے تو ہم نے ہم دو ریت کی بولیاں ہیں اس بندے نہیں جو بندے بیٹھے تھے ریت کی بولیاں وہ لوگ تھے جو اس کے لئے بڑھتے رہے ہیں دماغوں کے اندر یہ اس بندے کا مقدمت کیوں نہیں چلتا پاکستان کی جتنا پاکستان کی فوج کوئی اس چخص میں رکھان بجائے ہیں آپ بھوٹ نہیں سکتے کہ پاکستان کی فوج بھارت اس بندے نے یہ کہا لیتی کہ آرڈر ہو گئے تھے کہ تم فوج کی بردی پہن کے نہ آنا رسکہ کے آنا سیولین کبروں پہ آنا جس میں ان معاملات میں مقدمت چلنا چلی چلنا چاہیے شکر